واہ ڈاکٹر شوانہ واہ کیا تربیت کی ہے بیٹیوں کی جیسے تم خود ہو ویسی ہی بیٹیاں ہیں آپ لوگ کو کیا ضرورت تائیمی کو ساتھ لے کے جانے کی یہ بھی خوب کہا تم نے مطلب اپنی سگی ماں گناہ لے کے جاتا ہے تمہاری ماں کو ساتھ لے جاتا کیونکہ ان کے تو خواب بھی کچھ ایسے ہی ہیں میری ایسے کوئی خواب نہیں ہے خود انٹرسٹڈ ہے حمزہ حانیہ میں تو حمزہ کو یہ خواب بھی تمہاری چہیتی نہیں دکھائے ہوں گے نا ایسی بات نہیں ہے بابا ان لوگوں نے کئی بار رشتہ گی جائے اور حانیہ نے ہمیشہ منع کیا ہے ایسی بھی اب کیا خاص بات ہے ادھر کوئی بات تو ہے نا جو حمزہ بھائی پیچھے پڑھے ہوئے حانیہ کے خالی حمزہ گئی کیوں ذکر کر رہی ہو اور بھی تو لوگ ہیں قطار میں اس وقت یہ پرانا ذکر نکالنے کی کیا ضرورت ہے ہاں تو تم ہی بتا دو کیا غلط کا ہے میں نے کس کا فون تھا بچے کوئی نہیں امی کوئی نہیں کیا مطلب مغیس ہوگا اسی سے بیزار ہے اتنی مجھے فون کر رہا ہے تو اٹھاؤ بات کرو اس سے امی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا کیا ہو گیا ہے تم تو فون بٹھاؤ نا بات کرو اب سارا گھر تو ناراض نہیں رہ سکتا اس سے ہلو سلام علیکم آنٹی والیکم السلام بٹے آنٹی کیا میں منظر سے بات کر سکتا ہوں اس وقت تو تم سے بات نہیں کرنا چاہتی بٹا آنٹی پلیز میرا اس سے بات کرنا بہت ضروری ہے آپ اسے کہیں کہ میں اسے لینے آ رہا ہوں آم میرا نہیں خیال اس وقت تو تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہے پلیز آپ لوگ ایک دفعہ اسے سمجھائیں وہ آپ لوگوں کی بات ضرور مان جائے گی میں کیا بات کرنی ہے مغیز آپ کو نہیں پتا مجھے کس بار میں بات کرنی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تم سے خلا لینے کا فیصلہ کر چکی ہے آنٹی میں اس ہی لے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک آخری دفعہ اس سے بات کرنی ہے اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو تو خلا کی نوبت نہیں آئے گی میں خود پیچھے ہٹ جاؤں گا اچھا میں کوشش کرتی ہوں شکریہ میں اس کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی بیٹا کیوں زید کر رہی ہو جان اتنی خوشحامت تو کر رہا ہے اب ہاں تو اب میری باری بابا واہ ڈاکٹر شوانہ واہ کیا تربیت کی ہے بیٹیوں کی جیسے تم خود ہو ویسی ہی بیٹیاں ہیں دیکھئے دل مانے نام پیر اور منگل رات آٹھ بجے صرف پرین انٹرٹیمنٹ پر